ہلو گائز ویلکم بیک ٹو دا نیو ولوگ تو گائز میں ہوں مینی اور میں آپ کا اپنے ولوگ میں آج پھر سے سواگت کرتا ہوں گائز دیکھو مجھے نا کیا ہو گیا ہوا ہے میرے لپس پہ دیکھو کچھ الرجی سا ہو رہا ہے یہاں پہ نا شب مجھے کشش کرتے رہتے ہیں تب ہی پتہ میرے کو نا کچھ یہاں پہ جلن بھی ہو رہی ہے لیکن میں کشی کو بول نہیں پاتا نا تو اس لیے مجھے سب کشی کرتے رہتے ہیں پکڑ پکڑ کے میں کیا کروں میں پتہ کتنا پریشان ہو جاتا ہوں پتہ ہے لیکن میں کشی کو بول نہیں پاتا چب مجھے یہاں پہ کشی کرتے رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے آج نا میں یہاں پہ بیٹھ کے سب کو تنگ کر رہا ہوں کیونکہ یہ مجھے تنگ کرتے ہیں نا کش کر کے میں شو ہی نہیں رہا ہوں پتہ ہے اگر میں شو جاتا ہوں نا تو پھر یہ لوگ بھی شو جاتے ہیں آرام سے اب میں شو ہی نہیں رہا ہوں میں ان کو پتہتا ہوں اور یہ آئے مجھے کش کرنے والے میرے فیس پہ الرجی کر دی پیمپلز کر دی ہیں اور یہ بھائیاں نا یہ بھار بھار آکے مجھے کش کرتا ہے پاپا اس کو بولتے بھی ہیں منی کو کش مت کیا کر دیکھ اس کو فیس پہ کیا ہو گیا ہے پاپا شب سے اچھے ہیں لیکن یہ بھائیاں بڑا گندہ ہے اور یہ ممہ ممہ تو بڑی چلاک اس کو بہتا دو دو بلا شو جاتی ہے جا کے دو دو بھی نہیں دیتی ہے یہ تو مجھے پاپا نے ابھی دیکھا آکے تو میرے مو میں اپی ڈالی اور میں اپی پیتا ہوں نا جب مجھے بھکی لگتی ہے یہ مجھے اپی دے کے پہلے چیک کرتے ہیں کہ مجھے بھکی لگی ہے تو پاپا نے پھر ممہ کو بولا کہ اس کو بھوک لگی ہے تو میں اس کو دو دو کیوں نہیں دے رہی ہو تو پھر میں نے بھی دو دو بیا تو چلو گائز اب میں تھوڑا سانا ان کو تنگ کرتا ہوں میں ملتا ہوں آپ کو تھوڑی دیل میں ہیلو گائز تو گائز ہمارے منی بھائی ساپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ایک تو کچھ الرجی سی فیس پہ ہو رہی ہے ان کو اور بھائی ساپ آج سو نہیں رہے ہیں لگ رہا کچی خطرناک موڑ میں ہے تو سو نہیں رہے ہیں چلو اس کا پرام لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا پتہ اس میں کچھ سو جا ہے یہ رہا ہمارے منی جی کا پرام تو منی چلو با پیس میں آجو اور یہ منی جی کو ہم نے ڈال دیا پرام میں گائز تو منی تو اپنے پرام میں تیا رہا ہے یہاں ریکھئے ہیرو بھی تیا رہا ہے کدر آج جا کے یہ جا رہا ہے چلو گائز منی کو بھی لے چلتے ہیں بہر تو اس پر چکت لگاتے ہیں آج میں بھی چلو دروازہ کھول کھولنا چلو گائز آگئے ہیں اب ہم بہار چلو گائز میں اس پر راؤنڈ لگاتا ہوں دیکھتا ہوں اگر سوتا تو افیر بتاتا ہوں چلو گائز میں آپ کو ایک چیز بتانا بھول گیا تھا کل ہمارے گر میں ایک اور نیا مہمان آیا ہوا ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو دیکھے گائز یہ ہے نیا مہمان مطلب ہے پورانا ہے پہلے کچھ دے پہلے یہ آیا تھا اس کے بعد اس کے مالک لوگ اس کو لے کے چلے گئے تھے تو اب اس کے مالک لوگ گھومنے گئے ہیں اس کو یہاں چھوڑ گئے ہیں یہ ہے مسٹر ہیزل اور یہ بلکل فٹ اینڈ فائن اور مست ہو کے یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں تو تینشن نہیں لینے کا بیٹا روٹی شوٹی کھانے کا مچان نہیں لائپ جینے کا اپنا ہی گھر سمجھنے کا ٹھیک ہے تو مست رہے کوئی دکت نہیں ہے جب ہیزل یہاں پر سائیکل چلا رہا تھا تو سیڈلی میری نظر پڑ گئی ہے دیکھو اس کے ٹائر میں ہوا ہی نہیں ہے اور یہ بھائی ساب چلا رہے ہیں سائیکل ایک ٹیوب ہو جائے گی نا بیٹا خراب تو پھر مت مانگنا دوسری تو پہلے سائیکل میں ہوا بھرتے اس کے بعد سائیکل چلاتے ہیں ایسے کون سائیکل چلاتا ہے ٹائر نیا ڈلوا دیں گے ٹائر نیا ڈلوا دیں گے تو چلو آپ بی بی کو گھوماؤ بی بی کو گھوماؤ میں ہوا بھرتا ہوں تو چلو گائز اس میں بھرتے ہیں ہوا یہ پاپ ہمارے پاس پڑا ہوا یہاں پہ تو اس میں بھرتے ہیں ہوا چلو بھرتے ہیں تو چلو Amendment چلو بھرتے ہیں pont ٹائر میں ہوا بھرتیا ہے اور میں tava ہوا بھرتے ہیں اور مست ڈالتا بھرتیا ہوا ڈ دیکھو ایسے ٹائر میں نہیں ب 먹ten ا!". ڈیانے سائیکے کریں ہم نے چھول یا چھول میں پم پندر چھوڑ کے آیا پم پندر چھول کے آیا بیبی کو نہیں مارنا تو گائز کب سے میں اس لونڈے کو لے گے لگا ہوں کی سو جا سو جا لیکن دیکھو یہ سو ہی نہیں رہا بھیا بڑی دکتہ ہے یار یہ دیکھو میں کب سے اس لونڈے کو گمار رہا ہوں لیکن یہ سونے کو رازی نہیں ہے جائیسے ہی تھوڑی سی ہلکی سی نیند پڑتی ہے میں روک دیتا ہوں سائیڈ پر بیٹھ جاتا ہوں تو اس کے چلانا شروع ہو جاتا ہے بڑی دکتہ گائز کیا کریں یہ دیکھو سو جا بیٹا بتا ہے کہ میں کب سے کب دو گھنٹے سے لگا ہوں اس کو بس ایسی گھوانے چلو دیکھتے ہیں کیا بتا سو جا ہے تھوڑی دیر میں گوڈ یبنیگ پرینڈز تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے شام کے پونے چھے اور میں کر رہی ہوں ڈینر کی تیاری اور آج ڈینر میں بن رہا ہے فلیا اور ساتھ میں بنے گی چپاتی میں نے تھوڑا سا تیل میں نے تھوڑا سا زیرا ڈالیں گے تھوڑا سا اور پھر ہم ڈال دیں گے اس میں کٹا ہوا ڈالے لے سا زیرا ڈالیں گے سا زیرا ڈالیں گے مرچ بھی نہیں ڈالیں گے اور تھوڑا سا نمات اب کھروڑ کریں پیاز کریں ایسے اسے میکس کریں میکس کر دیا ہے اگر ہم اس میں ایک باؤل میں ایک چھوٹا تھا تماتا رہا تو پاپکے ڈال دیا اب ہم اس کو میکس کرنا گا اس سے اور ہم اس کو اکرل موہ لین پر کور کر کے 5-10 منٹس کے لئے چھوڑ دے گئے اگر ہم اس کو ہلا لیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ یہ سب سے نیچے نہ لگے اگر ہم اس کو تھوڑا بھی چھوڑ دیں کہ تاکہ آلو ٹھوڑے کل جائیں دو مینٹ ہو گئے ہیں اب ایک بار ہی چیک کر لیتے ہیں آلو گلے ہیں یا نہیں اگر آلو گل گئے ہوں گے ہماری چھوڑی ہماری ریڈی ہے توڑ کے دیکھیں گے ہم بھی ٹوڑ رہا ہے بند چکے ہماری چلتی اس کو دو دنٹس کے لئے ہم ہم ہلا تے رہیں گے تاکہ اچھے سے مکس ہو در اور اس کو ہم رکھ دیں گے گائز ابھی نہ میرے کو نہ گیس بن گئی تھی تو میں بہت رو رہا تھا پھر پاپا نے مجھے پہلے اپی دی اور پھر مجھے دو دو دیا ابھی میں دو دو پی کے بیٹھا ہوں پاپا کی گودی میں میں کوئی لیکن بہت گیش بن رہی تھی میں بہت رو رہا تھا بہت رو رہا تھا مجھے ماما بھی اٹھانے نہیں آئی گنجی ماما چلو کوئی بات نہیں اب میں پاپا کے ساتھ کھیرتا ہوں تھوڑی دے ٹھیک ہے چلو اوکے تو قائز ابھی میں سو رہا ہوں میرا ہو گیا ہے سونے کا ٹائم لیکن میں سب کو پاگل بنا رہا ہوں ابھی میں نے آدھے گھنٹے کے بعد پھر اٹھ کے ماما پاپا کو تنگ کرنا کیونکہ وہ سونے کی تیاری کریں گے اور پھر میں ان کو اٹھاؤں گا تو چلو گائز آپ کو میں کرتا ہوں good night vlog کو کرتا ہوں یہیں پہ end hope so آپ کو vlog پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو like share subscribe کریے گا ملتے ہیں آپ سے next ویڈیو میں till then bye bye ملتے ہیں جما ہے ملتے ہیں ہوں